بسم اللہ الرحمن الرحیم ترمی شریف میں دیکھ سکتے ہیں جل نمبر 106 پہ بخاری شریف میں جل نمبر 141 پہ عبودعود شریف میں جل نمبر 168 پہ نسائی شریف میں جل نمبر 129 پہ اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملے گا اس کا وقت جو ہے وقت ہے یعنی کب پڑھیں گے جب سورج کو گرھن لگنا شروع ہو جائے اسی وقت سے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے کب تک پڑھنا ہے آپ کو جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو اگر ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر سورج گرہن دو گھنٹہ تین گھنٹہ تھا تو آپ کی نماز جو ہے پندرہ بیس منٹ میں ختم ہو گئی اب اس کے بعد کیا کریں گے اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ چاہیں گے تو اور بھی کچھ نماز پڑھ سکتے ہیں نفل نماز یا اس کے علاوہ آپ جو ہے ذکر و اذکار کریں دعا میں مسغول ہو جائیں قرآن کی تلاوت کریں غریبوں کو جو ہے کھلائیں صدقہ کریں جو بھی عبادت ہے آپ اس وقت عبادت کریں اب سمجھئے کہ کتنی رکعات و نماز پڑھیں گے دو رکعات نماز پڑھیں گے اب میں انشاءاللہ تفصیل سے بتا رہا ہوں آپ کو مردوں کے لیے مرد حضرات مسجد میں جا کر یا کسی ایک جگہ جمع ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے دو رکعات نماز پڑھیں گے اور جو حضرات جماعت سے نہیں پڑھ پائیں مرد حضرات وہ جو ہے چار رکعات پڑھ سکتے ہیں وہ گھر میں پڑھیں یا پھر اور کہیں پڑھوں تو وہاں پر بھی پڑھ لیں تو یہ جو ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے عورتیں اکیلی اکیلی پڑھیں گی اپنے گھر پہ پڑھیں گے ان کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر پہ تنہا پڑھیں گی بغیر جماعت کے اب پڑھنا دو رکعات ہے چار رکعات بھی چاہیں گے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے زیادہ اور پڑھنا چاہیں گے تو دو دو رکعات دو دو رکعات کر کے آپ نماز پڑھئے گا مکمل چاہے جتنی رکعات چاہیں اتنی پڑھ لیں دو دو رکعات کر کے پڑھیں گے جتنی نماز چاہیں گے اتنا پڑھ سکتے ہیں اب ذرا اس کو سمجھئے گا اس نماز میں اذان و اقامت نہیں ہے اذان نہیں دی جائے گی اس نماز کے لیے اقامت نہیں کی جائے گی لیکن ہاں جو دو رکعت آپ نماز پڑھیں گے یا چار رکعت پڑھیں گے اس میں لمبی قرآن کریں گے لمبی صورتیں پڑھیں گے لمبا رکو کریں گے سجدہ بھی لمبا سجدہ کریں گے اب ذرا سمجھئے میں مکمل طریقہ اس کا بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نیت کریں گے دل میں ارادہ کریں گے کہ میں صورت گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے اب باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے اب ذرا یہاں میں آپ کو فرق کر کے بتاؤں یہ جو ہے مردوں کے لئے بھی بتا رہا ہوں عورتوں کے لئے بھی بتا رہا ہوں لیکن جو امام کے پیچھے پڑھیں گے وہ تو امام کے ساتھ عام نماز جس طرح پڑھتے ہیں امام کے پیچھے کچھ پڑھنا نہیں ہے اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں گے سنا پڑھ کے خاموس رہیں گے آہستہ کرنا بہتر ہے اسی لئے امام صاحب جب نماز پڑھائیں گے تو وہ آہستہ پڑھائیں گے زور سے کرات نہیں کریں گے اس نماز میں تو اب جو ہے جس طرح رکو کرتے ہیں اسی طرح امام صاحب کے ساتھ رکو کریں گے یہ تو امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ اور جو لوگ تنہا پڑھیں گے جیسے عورتیں ہیں یا جو مرد حضرات جماعت میں شرکت نہیں کر سکیں وہ تو اکیلے پڑھیں گے وہ اس طرح پڑھیں گے کہ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے جس طرح ہاتھ باندھتے ہیں عام نمازوں میں اس کے بعد سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد تعوض پڑھیں گے اور تسمیہ پڑھیں گے یعنی اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے اس کے بعد رکو اکو جائیں رکو کریں رکو میں جتنا لمبا ہوتا ہے کہ اتنا لمبا رکو کریں اور تذبیر رکو میں جو رکو میں تذبیر پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم اس کو جتنی مرتبہ چاہیں اتنی مرتبہ پڑھیں پھر رکو سے اٹھیں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں یہ جو رکو کریں گے بعض حضرات کہتے ہیں کہ دو تین چار رکو کریں گے ایسا نہیں ہے ایک ہی رکو کریں گے اور رکو سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے کو جائیں دو سجدہ کریں پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد جب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکات اب آپ کی شروع ہو جائے گی دوسری رکات میں آپ کو سنہ نہیں پڑھنا ہے عوض باللہ نہیں پڑھنا ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ کے بعد بیچ میں جو ہے والدالین کے بعد آمین کہیں گے پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں بھی آمین کہیں گے سور فاتحہ کے بعد یہ تو ہر نماز میں ہے پھر اس کے بعد جو ہے سور فاتحہ کے بعد سورہ ملائیں گے لمبی قرآت کریں گے پھر اس کے بعد رکو کریں گے سجدہ کریں گے عام طور پر جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھ کے سلام پھیر دیں گے یہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے یہی بہتر ہے اسی پہ عامل ہونا چاہیے